تاکہ انہوں نیسنگ شہر کے اندر بیچو بیچ ایک مچھی طلاب بنا ہوا ہے یہاں پر صبح کسی کو ڈوبتے ہو دیکھا گیا حالانکہ یہ کلیر نہیں تھا لیکن پھر بھی ایک شخص نے جو ماہشٹر جی ہیں انہوں نے بتایا کہ میں نے کسی کو ڈوبتے ہو دیکھا ہے تو ترنت ٹیم کے ساتھ یہاں پر موقع پر پہنچ گئے تھے اور مہج پندرہ بیس منٹ کے اندر ہم نے اس بوڈی کو ریکاور کر کر پولیس اور نیسنگ کے جو پروار تھا ان کے حوالے کر دیا گیا تو عمر کتنی لڑکیں گئے بلکل ینگ بچہ تھا میرے خیال میں وہ سوڑا سے ستارہ سال کا وہ بچہ تھا اور یہ کنڈر ابھی ہم نے بھی پہلی بار یہاں آیا یہاں پتہ چلا گی ہفتے میں ایک مہنہ پہلے بھی ایک لڑکی اس طرح کودگی تھی ڈوبگی تھی تو شہر کے بیچو بیچ جو جو موت کا کونہ اسے پرشاسن کو بند کرنا چاہیے یہ کیا حادثہ ہوا ہے سوسائیڈ ہو سکتا ہے کچھ پتہ لگے دیکھیں ابھی تک تو سوسائیڈی کا جا سکتا جیسے وہ صبح گرسی آیا اس کے اندر کودگیا باقی بلکل ابھی تک تو یہی پتہ چل رہا ہے باقی ابھی پولیس اپنے حساب سے وہ کورنگ کر رہی ہے جیسے بھی ہوگا وہ پروار کو بتایا جائے آپ دیکھ سکتے ہیں گوتا گور پگڑ سنگی آپ پر موقع پر پہنچے تے اور اسی جوڑ کے اندر بتایا جا رہا ہے پردیپ نام کا لڑکا یہاں پر کئی پہلے بھی گائیں وغیرہ جیسے یہاں سے گر کے مر چکی ہے اور پہلے بھی ایک مینے پہلے بھی یہاں سے ڈیڈ بوڈی ایک لڑکے کی ملی ہے نہیں ویسے سرکار نے بنایا وہ تھا ساپ پانی کرنے کے لیے پر دیکھ لو سرکار کے کام ایسی ہیں یہ ایسی بڑا ہوا ہے گندہ پانی سیکیورٹی کوئی نہیں آسپا کوئی بانڈری نہیں ہے کوئی فیصل کر بھی گر سکتا ہے بلکل کوئی بھی گر سکتا ہے ادھر جا کے دیکھو ادھر تو دیکھ نہیں سکتا اترے لفاب ایک گند پڑا ہوا ہے دوسرے والے میں بہت برا پوری گند کی پھیلی ہوئی ہے سیفتی بھی نہیں ہے نہیں بلکل سیفتی نہیں ہے گر سکتے ہیں جی بلکل گھر سے جاتے ہیں ساتھ ساتھ میں آنا پڑتا ہے کیا کرے جو بتا رہے ہیں نام کیا ہے اس کا اس کا یہ پردیپ پردیپ نام ہے اس کی کاؤں کا دھتی ہی رہتا ہے یہ پاس میں گھر ہے جس کا کیا ہوا ایسا ہم نے بتا رہے ہیں سوسائٹی ہے کیا ہاں جی گھر پہ لڑکی آیا ہے فون وغیرہ گھر پہ رکھی آیا ہے بول رہے ہیں اچھا فون بھی گھر سکتا ہے اور انہوں نے چپلوں سے پیشانہ کی اس کے چپل بار پڑی ہوئی تھی کہ یہ ماری بیٹا ہے جو ان سے ماسٹر جی نے بتایا تھا انہوں نے بتایا تھا بھی ایسے ایسے بال دیکھے ہیں میں نے تو دیپ نام کا لڑکا جو ہے جا رہے ہیں عمر اس کی لگ بگ اٹھرہ سے انیس سال بتائی جا رہی ہے اور گھر پر فون رکھ کر اچانک وہ اس جگہ پر پہنچتا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ اسے ایک ماسٹر دوارہ دیکھ لیا جاتا ہے ڈوپتے ہوئے اور موکے پر بلایا گیا ایسے چو جو نیسنگ ہیں ان سے بھی باتشت کرنے کا پریاس کریں گے کیا کچھ انہیں جان کر رہی تھی سر یہاں جان کر ہی کیا ہی تھی آپ پہنچے تھے سوپہ سوچنا ملی تھی ہمارے کو کوئی ٹیچر تھا وہ یہاں سے گجر رہا تھا کہ میں نے باڑا دیکھے ہیں ڈوپتے ہوئے تو اسی ٹیم ہم ترند موکے پہ آئے کافی گہرا خدہ ہے یہ سوندریہ کرن کے لئے ہے تو ہم نے سماس سے بھی پرکٹ سنگھ گوتا کھور کو بلایا جو جلدی ہمارے پاس آیا اس نے ریسکو کیا اور پندرہ منٹ میں بوٹی نکالی ہے بوٹی نکالنے کے بعد اس کی سناکت ہوئی تو پردیب سانو سباس ہے وارڈ نمبر ایک کا لڑکا ہے اور یہ نائن ٹینتھ کلاس میں پڑھتا ہے تو بتا رہے ہیں کچھ ناراض تھا بچہ شاید بھر سے آیا ابھی پوچھنے کا ویشہ ہے جانچ کا ویشہ ہے بوٹی کبجہ میں لے کے پوش مارٹم کرائیں گے اور فردر جو بھی کانونی کاروگا آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے چوہ نیسنگ ہے ان کا صاف طور پر کہنا ہے بوڑی کو کبزے میں لے کر جو مناصف کاروائی ہوگی وہ کی جائے گی فیلال یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بچہ ہے وہ گھر سے نراج ہو کر آیا تھا اس کی عمر 18 سے 19 سال بتائی جا رہا ہے یہی پر نیسنگ کا ہی رہنے والا بتایا جا رہا ہے اور یہاں پر ایسے ہاتھ سے پہلے بھی ہو چکے ہیں گاؤں والوں کا صاف طور پر کہنا ہے اس طرح سے اس طرح سے جو ہے وہ پہلے بھی ہاتھ سے جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس چیز کو یہاں سے بند کرنا چاہیے دیکھیں اتنا گہرا جو ہے یہ کھدائی کر کے رکھا ہوا ہے اور دوسرے میں دیکھ سکتے ہیں پانی بیچ میں روکا رہتا ہے اور اس طرح سے بتایا جا رہا ہے ہم اومن ہاں سے یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں میری آپ سبھی سے اپیل رہے گی اس ویڈیو کو شیئر جرور کرنا نیسنگ کی یہ تصویریں اور کس طرح سے تمام لوگ یہاں پر اکٹھا ضرور ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہاں پر کچھ ہی منوٹ میں گوتا کھور پرگر سنگھ دوارہ ریسکیو کر کے اس بچے کو باہر نکال کر کرنال کے کلپنا چاولہ میڈیکل کولیج کے مرچری ہاؤز میں شب کو بجوا دیا گیا ہے اور فلال یہاں پر دیکھ سکتے کس طرح سے لوگ ضرور ہی کٹھا جاتے ہیں اور لوگ نرازگی اس سے جتا رہے ایک ہی اس چیزوں کو یہاں سے بند کرانا چاہیے یا تو اس کا کوئی استعمال ہوتا ہو تو اسے رکھیے نہیں تو اسے بند کرا دیا جائے دیکھیں کس طرح سے گوتا کھور پرکڑ سنگھ نے چند منٹوں میں چند منٹوں میں جو بوڑی نکال کل وہ پروار کو شناکت کرا کے جو ہے وہ دے دی گئی بوڑی اور ساتھی ساتھ ایک اور دکھا دیتا ہوں اس میں ایک اور ایسا ہی جو بنا رکھا ہے اس کو مچھلی پالن بنا رکھا ہے کیا بنا رکھا ہے اسیز کا پتہ نہیں پر آپ یہ دیکھئے پانی ساف کرنے کے لئے ایسا کچھ بتایا جا رہے بنا رکھا ہے اور اس میں گندگی کا محول دیکھ لیجئے اور یہ اس سے جیدہ بھرا ہوا ہے اور اس کے گندگی آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ یہ تصویریں دکھا رہا ہوں نیسنگ سے اور کافی لوگ گاؤں کے جو ہیں کافی پریشان ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر آئے دین اس طرح کے ہاتھ سے جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں اسیز پر جلد سے جلد لگام جو ہے وہ لگنی چاہیے فیلال آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی ٹیمیں موقع پر پہنچی ہیں اور گوتا کھور پرگٹ سنگھ موقع پر پہنچے تھے اور شو کو نکال کر شناکت کر لی گئی ہے گاؤں کا ہی رہنے والا گھر سے نراز ہو کر آیا تھا ایسا بتایا جا رہا ہے کہ گھر سے نراز ہو کر آیا تھا فون جو ہے اپنا گھر پر ہی چھوڑ کر آیا جب چپل دیکھی گئی اس کی تو اس کے اہدار پر شناکت پردیپ کی ہوتی ہے پردیپ جو نیسیگ کا ہی رہنے والا بٹایا جا رہا ہے گھر میں کہا سکا سنی ہوئی کیا ہوا اسیز کا پولیس جانچ کرے گی فیلال جو اس کا شو ہے وہ اسی پانی کے اندر سے برامت کیا گیا آپ سب اس سے کروں گا اس ویڈیو کو شیئر جلول کرتے ہیں